نیا سویرہ ایک نئی کرن کے ساتھ نیا دن ایک پیاری سی مسکان کے ساتھ آپ کو نیا سال دو ہزار تیس مبارک ہو میری ڈھیل ساری شب کامناہوں کے ساتھ ہاپی نیو یار ٹو تھاؤزائنٹ ٹونٹی تری راکرڈز کیا ہو اگر کوئی اپنی مر گیا ہو اور قبر کے اندر سے وہ آپ کو کال کرے دوستو یہ کہانی بلکل ایسے ہی ہے مووی کی شروعات میں ہارلو نام کا ایک چھوٹا سا شہر دکھاتے ہیں جہاں کریک نام کا ایک لڑکا اپنے پتا کی ساتھ رہتا ہے جب سے کریک کی ماں مر ہی ہے تب سے اس کے پتا کا موڈ بہت ہی خراب رہتا ہے کریک اور اس کے پتا ہر سنڈے کو چرچ جاتے ہیں اور کئی بار کریک کو چرچ میں بائبل پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے ایک دن جب کریک چرچ میں بہت سارے لوگوں کے سامنے بائبل پڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر بیٹھے ایک عرب پتی آدمی جن کا نام مسٹر ہریگن ہوتا ہے ان کا دھیان کریک پڑھ جاتا ہے اور بعد میں مسٹر ہریگن کریک کو نوکری پر رکھنے کے لئے اس سے ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں ہریگن کی آنکھیں بہت کمزور ہو رہی ہوتی ہے اسی لئے وہ کریک کو نوکری پر رکھنا چاہتا ہے تاکہ کریک اس کے لئے کتابیں پڑھ سکے لیکن کریک کو سمجھ بھی نہیں آرہا ہوتا ہے کہ اسی کو یہ نوکری کیوں دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس نوکری کے لئے شہر میں ایسے بہت سارے بچے ہیں جو اس سے بھی ہوشیار ہیں لیکن پھر بھی وہ سوچتا ہے چاہے جو بھی یہ نوکری تو مل رہی ہے پیسے کی چھوڑوں میں اب ہریگن کا گھر اس شہر کے کنارے پر ہے کریک ہفتے میں تین بار ہریگن کے گھر آتا ہے اور بڑے آدمی کلے وہ کافی ساری کتابیں پڑھتا ہے اب کیونکہ ایک کریک بہت ہی چھوٹی عمر کا ہے تو کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لئے بہت ہی مشکل ہیں لیکن پھر بھی وہ بہت دھیان سے ان کتابوں کو سمجھنے لگتا ہے اور وہ کتابوں میں لکھی باتوں کو ہریگن کے ساتھ بھی ڈسکس کرنے لگتا ہے اور اس میں اس کو بہت مزا آتا ہے یہی نہیں اس کو ہریگن کے گھر میں سندر کمرے اور ہریگن کے اکھٹے کے بھی بہت سارے پیڑ پودھے دیکھ کر بہت ہی مزا آتا ہے لیکن گھر کے اندر ایک ایسی المیرہ ہے جس کو کریک کھول کر نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ہریگن نے اس کو منع کیا ہے اور بولا ہے اس المیرہ میں کچھ خاص ہے کچھ عجیب ہیں اور کچھ خطرناک راست چھپائے گئے ہیں ویسے کتاب پڑھنے کے علاوہ کریک اور بھی کام کر لیتا ہے جیسے کہ راستہ میں کبھی کبھی اس کو بر بھی ہٹانی پڑتی ہے لیکن جب بات اخوار پڑھنے کے آتی ہے تو وہ خود ہریگن ہی پڑتا ہے کیونکہ اس کو خود جاننا ہوتا ہے کہ بزنس میں آج کل کیا کیا ہو رہا ہے اب کریک دھرے دھرے جتنا زیادہ سمیں ہریگن کے ساتھ بتاتا رہتا ہے اس کو ہریگن کی پرانی زندگی کے بارے میں جاننے کا اور من کرنی لگتا ہے اس لیے وہ ایک دن ہریگن کے بارے میں گوگل پر سرچ کرتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ہریگن ایک بہت بڑا ویاپاری ہوا کرتا تھا جس کو اپنے نردہی بیوار کے لیے جانا چاہتا ہے اس کا مطلب بلکل صاف ہے کہ ہریگن کو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں نہ اس نے کبھی شادی کی اور بچے بھی پھر کہاں سے ہوں گے اور جو تھوڑے بہت اس کے رشتدار ہیں وہ بھی ہریگن سے الگی رہنا پسند کرتے ہیں اور وہ بلکل اکیلے ہی زندگی جی رہا ہے اب کریک بھی ہریگن کے ساتھ کافی اچھے سے گھل مل جاتا ہے اور اس کو اس پر بہت دیا بھی آنے لگ جاتی ہے اب جیسا کہ کریک ہریگن کے لیے کام کرتا ہے تو ہریگن ویلنٹائنز ڈے کسماس برث ڈے پر کریک کو لوٹی کی ٹگرز بھی دیتا ہے حالانکہ کریک کی قسمت خراب ہوتی ہے وہ ان ٹگرز سے کچھ بھی نہیں جیتا ہوتا ہے اور اس طرح کرتے کرتے پانچ سال گزر چکے ہیں اور ہمارا کریک ایک چھوٹے بچے سے اب ایک بڑا لڑکا بن چکا ہے اس کی عمر بھی بڑھ چکی ہے لیکن وہ ابھی بھی ہر اپتے تین دن ہریگن کے گھر ضرور جاتا ہے اور کتا بھی بڑھتا ہے ابھی تک بس ایک ہی دن ایسا ہے جب وہ ہریگن کے گھر پڑھنے نہیں گیا تھا حالانکہ اس دن اس کو بخار تھا اس لیے وہ گیا نہیں اور اس دن طبیت خراب ہونے کے بعد بھی کریک کو بہت بورا لگ رہا تھا کہ آج وہ اپنے دوست ہریگن سے ملنے نہیں جا پایا اب پتا چلتا ہے تو ہارلو شہر میں بڑے بچوں کے لیے سکول نہیں ہے اب کریک کو ہائی سکول میں جانا پڑتا ہے تو اس کو روز صوبے کی بس لے کر پاس کے ایک شہر جانا ہوتا ہے اور اس کے جیسے ایک چھوٹے شہر کے لڑکے کے لیے بڑے شہر کے نیاموں کو سیکھنا اور لوگوں کے ساتھ رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے خاص کر کے ایک موبائل فون کے بینا تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ بچوں کے پاس فون ہوتے ہیں اور کریک کے پاس تو بالکل ہے نہیں لیکن پھر بھی اس کے کچھ دوست بن جاتے ہیں اسکول کا پہلا دن سب ہی کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن کریک کے لیے بہت بورا ہے سٹارٹنگ کا تو ڈی اچھا جاتا ہے لیکن دن کے ختم ہونے تک کینی نام کا ایک بدماش بچہ اس سے ملنے آتا ہے اور کینی کو بولتا ہے تو یہاں پر نیا ہے اور نئے لڑکوں کا کام میرے جوتیں صاف کرنا ہے اسی لئے تو روز بات روم میں جا کر میرے جوتیں صاف کرے گا کریک بڑا ہمت والا ہے اور ایسا کرنے سے منا کر دیتا ہے اور جلدی اس کی بات چیت پہہس میں بدل جاتی ہے وہاں پر تب ہی میسز ہارٹ آتی ہے اور ان کے بیچ کیا چلتا ہے اس بارے میں پوچھتی ہے لیکن اب کیونکہ کریک تو ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے وہ بول دیتا ہے کہ میم یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہم تو بس باتیں کر رہے ہیں اور پھر میس ہارٹ کے جاتے ہی کینی کریک کو بولتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں جلدی تیرے برے حال کر دوں گا لگتا ہے یہ اسکول کا گنڈا ہے اب اسکول کے پہلے دن کے بعد دکھاتے ہیں تو کریک اپنے گھر پہنچتا ہے کینی اور اس کے بیچ جو ہوا وہ اس بارے میں اپنے پاپا کو کچھ نہیں بتاتا لیکن وہ بولتا ہے پاپا مجھ کو ایک فون کی ضرورت ہے اس کے باپا ترنت منع کر دیتے ہیں اگلی بار جب کریک ہریگن کے پاس جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا آپ کے کام اور زندگی میں کچھ بدماش لوگ آئے ہیں کبھی جو آپ کے ساتھ برا کرنا چاہتے تھے ہریگن بولتا ہے ہاں بلکل سبھی کے ساتھ ہوتا ہے ہر کسی سکسسول آدمی کے ساتھ آپ کو ضرور کوئی بدماش ملی جائے گا اور میں نے تو ان کا سامنا بڑی کٹھوٹا کے ساتھ کیا اب کچھ مہنے گزر جاتے ہیں کرسماس کے سامنے کریک کو بہت ہی اچھے دو گفٹس ملتے ہیں اس کے پاپا نے اس کو نیا فون دیا ہوتا ہے اور ہریگن کی لوٹری ٹکٹ سے کریک تین ہزار ڈالٹس جیت بھی گیا ہوتا ہے کریک سب سے پہلے ہریگن کو فون کرتا ہے تاکہ وہ گفٹ کے لئے اس کو شکر ادا کر سکے لیکن ہریگن بولتا ہے تھینک کیو کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ٹکٹس تو میں ان سبھی لوگوں کو دیتا ہوں جن کو میں اپنا اچھا دوست مانتا ہوں اور اب فون ہونے کی وجہ سے کریک اسکول کے مشہور بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے اسی بہانے وہ ایک لڑکی سے بات کر پاتا ہے جس کو وہ بہت ہی پسند کرتا ہے حالانکہ اس کے نئے دوست بن جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہریگن کے پاس جانا بند نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے بوڑے ہریگن کے دماغ میں ایک سوال آتا ہے اور وہ پوچھی لیتا ہے کہتا ہے بیٹا کریک جب تمہارے بہت سارے دوست بن گئے ہیں تو تم یہاں پر میرے پاس کیوں آتے ہو تب جا کر کریک سمجھاتا ہے میں کسی زور زوزتی کے کاران یہاں پر نہیں آتا مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا اور آپ کے ساتھ سمیں بتانا بہت ہی پسند ہے اور یہ بات ہریگن کے دل کو چھو جاتی ہے اور وہ رو دیتا ہے اب ہریگن کا ایسا سوال سن کر کریک اپنے پاپا سے بولتا ہے پاپا لوٹری کے سبھی پینسے کالج کے لئے کھٹا کرنے کی جگہ میں ان پینسوں سے ایک فون ہریگن کے لئے لینا چاہتا ہوں اب شروع میں تو ہریگن فون نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اس کو ہمیشہ فون استعمال کرنے کی گندی عادت لگ جائے گی اور اسی کی وجہ سے اس نے ٹی وی یا ریڈیو جیسی کوئی بھی چیز گھر میں نہیں رکھی ہے لیکن جب ہریگن اس کو بناتا ہے اور فون کے فائدے دکھاتا ہے تو ہریگن ریڈی ہو جاتا ہے ہریگن بولتا ہے دیکھو آپ ریال ایسٹیٹ اور ویاپار سے جوڑی خبروں کو ابھی کیا بھی دیکھ سکتے ہو آپ کو کل کے اخبار آنے کا انتظاری نہیں کرنا پڑے گا اور پھر ہریگن بھی مان جاتا ہے اس کے بعد سے جب بھی ہریگن کے پاس آتا ہے وہ ہریگن کو فون کا الگ الگ استعمال کرنا سکھاتا ہے کریگ ہریگن کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ کیسے وہ وائس میل بھیج سکتا ہے اور اپنا کوئی الگ نام بھی رکھ سکتا ہے پھر ہریگن اپنا نام پائرٹ کنگ رکھتا ہے کیونکہ اخبار میں ہریگن کو اسی نام سے جانا جاتا ہے کریگ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کونسا گانا سب سے زیادہ پسند ہے میں اس گانے کو رنگ ٹون میں سیٹ کر دوں گا جس سے آپ کو بار بار وہی گانا سنائی دے گا اور اب کافی اپتے گزر جاتے ہیں ہریگن تو فون میں بلکل کھوئی چکا ہے وہ فون میں اتنا دھیان دینے لگا ہے کہ جب کریک کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے طرف دھیانے نہیں دے پاتا لیکن جب کریک اس کو ٹوکتا ہے تو اس سن لیتا ہے اب کچھ سمیہ بعد دکھاتے ہیں تو ہریگن بیمار پڑھنے لگا ہے اور اس کو اوکزین ٹینک کی ضرورت پڑھنے لگی ہے اس لیے کریک اس کو لے کر اب بہت ہی چنتم ہے کہ ان کا کیا ہوگا وہ ہریگن سے پوچھتا ہے آپ یہاں اس چھوٹے سے شہر میں کیوں رہ رہے ہو آپ کو تو کسی بڑے شہر میں جا کر رہنا چاہیے تاں کی وہاں آپ کا اچھے سے علاز اور دیکھوان کرنے کے لئے اچھی تقنیک مل سکے یہ بات سن کر ہریگن بتا ہی دیتا ہے کہ بیٹا میں دنیا سے تھوڑا دور رہنا چاہتا ہوں تاں کی لوگ مجھ سے زیادہ سوال جواب نہ کریں پھر کریک بولتا ہے کہ میں کسی بڑے شہر میں جا کر کہانیاں لکھنے والا ایک لیکھک بننا چاہتا ہوں لیکن ہریگن ایسا کرنے سے منع کرتے بولتا ہے وہاں جا کر ایسا کام کرنے سے تمہارے بہت سارے دشمن بن جائیں گے لیکن پھر وہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولتا ہے چلو اگر تم کبھی ایسا کرو گے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کسی برے انسان کی راستے میں آنے پر تم اس کو جلدی سے جلدی اپنے راستے سے ہٹا دوگے اب کریک ہریگن کو دیکھ کر بہت ہی احران ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی طبیت خراب ہونے کے بعد بھی وہ اکیلے رہ رہا ہے اور اکیلے خود کو سنبھال رہا ہے لیکن کریک کو برا بھی محسوس ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اس کے ڈرار میں دیکھتا ہے تو وہاں پر بہت ساری ٹکٹس ہوتی ہے ہریگن کے پاس ٹکٹس تو بہت ساری ہیں لیکن دوست بہت کم ہیں کچھ دنوں بعد کریک ہریگن کے گھر پہنچتا ہے اور اس کی نوکر ایڈنا چھٹی پر ہوتی ہے اب ہریگن کے دروازہ نہ کھولنے پر وہ خود ہی دروازہ کھول کے اندر چلا جاتا ہے اندر جا کر پتا چلتا ہے کہ ہریگن فون میں بیزی نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ اور ہی ہو گیا ہے وہ بیچارہ اپنے کرسی پر ہی مر گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کا فون بھی ہے اور یہ سچ میں ایک بہت ہی ایموشنل سین ہوتا ہے لیکن کریک کے لئے یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہریگن کریک کو کال کرنے والا تھا روتے ہوئے کریک اپنے باپا کو کال کرتا ہے اور مدد مانگتا ہے پھر وہ ہریگن کی پسند والی لائنز کے ساتھ اس کو شدہنجلی دیتا ہے ایک ایمبولنس اور پولیس والے آتے ہیں تاکہ وہ سبھی چیزوں کا دھیان رکھ سکیں رات کو گھر واپس پہنچنے تک کریک اتنا تھگیا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ غلطی سے ہریگن کا فون وہ اپنے ساتھ لے کر آ گیا ہے اپنے سب سے اچھے دوست کو آخری بھائی بولنے کے لئے کریک ہریگن کے فون پر میسج کرتا ہے میں آپ کے ساتھ بتائے ہوئے سمیں کو بہت مس کر رہا ہوں اب انتیم کریا کے سمیں وہاں زیادہ لوگ نہیں آئے ہوتے ہیں پھر بھی کریک بائبل کا ایک حصہ پڑتا ہے وہ ہریگن کا فون اس کے سوٹ کی جیم میں رکھ دیتا ہے اور اس کو کریک کی ماں کے پاس ہی دفنان جاتا ہے کریک کے پاپا تو ہر اپنے کریک کی ممی کے پاس آتے ہیں لیکن کریک وہاں بس ایک ہی بار آیا ہے کیونکہ اس کو رکھتا ہے کہ اگر وہاں پر بار بار آئے گا تو اس کو اپنی ماں کی یاد آئے گی اور اس کو پھر رونا آ جائے گا اب دفنانے کے بعد دکھاتے ہیں تو ہریگن کے پینسوں کے دیکھوال کرنے والا آدمی کریک کو ایک لفاپا پکڑاتا ہے جس کے ساتھ خط بھی ہے خط میں وہ سبھی چیزیں لکھئے ہیں جو ہریگن نے اپنی مرضی سے کریک کے لئے چھوڑی ہے ویسے تو ہریگن نہیں چاہتا کہ کریک لےکھک بننے کے لئے کسی بڑے شہر جائے لیکن پھر بھی وہ کریک کا ساتھ دینا چاہتا ہے اس لئے اس نے کریک کی پڑھائی کے لئے 8 لاکھ ڈالر کریک کے نام کر دیا ہے سب سے حرانی والی بات تو یہ ہے کہ اس نے لکھا ہے کریک میں تمہارے ساتھ گزارے ہوئے ہر پل کو اور اس بات کو سن کر کریک پھر سے ایموشن ہو جاتا ہے اب ایک تفانی رات کو دکھاتے ہیں تو کریک ہریگن کے فون پر کال کرتا ہے اور اتنے بڑے گفٹ کا شکر ادا کرنے کے لئے ایک وائس میسج بھیجتا ہے وہ ساتھ ہی میسج میں بولتا ہے میں آپ کو بہت میس کر رہا ہوں کاش ہم کبھی دوبارہ مل پاتے تو میں یہ گفٹ آپ کو واپس کر دیتا اگلی صوبے کریک جاگتا ہے اور اس کو اپنے فون پر ایک ڈرہ دینے والا میسج ملتا ہے کیونکہ کسی طرح سے ہریگن نے اس کو میسج کیا ہے حالانکہ میسج میں کچھ خاص تو نہیں ہے بس الٹے پلٹے آکشن لکھے ہوئے ہیں اب کریک یہ سوچ کا ڈر جاتا ہے کہ کئی ہم نے ہریگن کو زندہ تو نہیں دفنا دیا پھر کریک اس بارے میں اپنے پاپا سے مدد مانگتا ہے لیکن اس کے پاپا سمجھاتے ہیں کہ بیٹا شاید یہ کوئی شیطان انسان کا کام ہوگا شاید اس نے ہریگن کا نمبر چُرالیا ہوگا اور اس سے میسج کر رہا ہے اس کے پاپا بولتے ہیں ہریگن زندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دفرانے سے پہلے ہسپیٹل والوں نے اس کے شرر کی اچھی سے جانچ کی تھی لیکن یہ ساری باتیں ابھی بھی کریک کو تسلی نہیں دیتی اس لئے وہ ہریگن کی قبر پڑ جاتا ہے اور ہریگن کے نمبر پر کال کرتا ہے اور ایک اور بار کریک ڈر جاتا ہے جب فون کی بجنے کی آواز اندر قبر سے آتی ہے اس کے بعد کریک ہریگن کے گھر پر جاتا ہے اور ایڈنا کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا ہے ایڈنا بتاتی ہے کہ ہریگن نے مالی کے لئے کچھ پیسے چھوڑے ہیں پھر وہ اپنے بات کو جاری رکھتے ہیں بولتی ہے ہریگن ایک بہت ہی اچھے انسان تھے لیکن ان کا غصتہ بھی بہت خطرناک تھا ایک بار تو ایک پرانے مالی نے یہاں چوری کھی تھی اور اس وجہ سے ہریگن نے اس مالی کا برا حال کر دیا تھا پھر آخری میں ایڈنا بولتی ہے کہ اگر تم چاہو تو ہریگن کی کوئی چیز یاد کے لئے اپنے پاس رکھ سکتے ہو کریک اپنے ساتھ ہریگن کے پسندیدہ فول لے کے جاتا ہے اب کچھ سمیے بعد ہریگن کے گھر کو بیچنے کے لئے بورڈ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بھگ جانے تک وہاں کا دھیان رکھنے کے لئے ایڈنا وہاں پر رکھ سکتی ہے اب جب کریک تھوڑا ٹھیک محسوس کرنے لگتا ہے تو وہ آپس اسکول جانے لگ جاتا ہے اور اس کو کلاسز میں پڑھنے میں بھی مزہ آنے لگ جاتا ہے اور ایسا صرف میسز ہارٹ کی وجہ سے ہی ہو پایا ہے کیونکہ وہ بہت ہی اچھی ٹیچر ہیں کینی بھی اب اس کو پریشان نہیں کرتا اور اسکول میں ڈرکس بیچنے کی وجہ سے کینی کو اب اسکول سے بھی نکال جا گیا ہے کریک نے کینی کی شکیت نہیں کی تھی لیکن کینی کو یہی لگتا ہے کہ کریک نہیں ٹیچر کو یہ سب بتایا ہے اب کریک نے چیزیں اور بھی اچھی ہو جاتی ہیں جب کریک کو اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ ڈانس کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن اس کی مست رومینٹک رات کو خراب کرنے کے لئے کینی اسکول میں کریک کی پٹائی کرنے آ جاتا ہے کینی کریک کو کہتا ہے کہ اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بھی بتایا تو میں تم کو جان سے مار دوں گا کچھ درمات میسز ہارٹ کو کریک ملتا ہے اور میس ہارٹ سمجھ جاتی کہ کریک کے ساتھ ایسا کینی نہیں کیا ہوا لیکن کریک منہ کرتے ہوئے بولتا ہے میرے ساتھ کینی نے کچھ بھی نہیں کیا وہ بینہ کسی مصیبت کے اپنا کام کرنا چاہتا ہے گھر میں پہنچ کر وہ اپنے پاپا سے اس بارے میں بات کرنے سے منہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاپا کو بولنا پڑتا ہے کہ بیٹا تمہیں ایسی باتوں کو اندر رکھنے کی جگہ کسی سے اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چاہیے پھر اپنے پاپا کی سلام آن کر کریک ہریگن کے فون پر کال کرتا ہے اور اپنے ڈر کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ اس میسیج چھوڑ دیتا ہے اگلی صبح پورا شہر نئی خبر کی وجہ سے ہل جاتا ہے کہ کینی مرا وہاں پائے گیا ہے کریک کو بہت برا محسوس ہوتا ہے جب وہ کینی کے گھر والوں کو روتا وہاں دیکھتا ہے تب ہی اس کو سمجھ آتا ہے کہ بدماش لوگوں کو بھی پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پورے دن اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کلاس کے دوران پڑھائے پر دھیان بھی نہیں دے پاتا اس لئے کلاس کے بعد کریک کو اچھا محسوس کرانے کے لئے میسیز ہارٹ اس سے بات کرتی ہے اور بولتی ہے تمہیں خود کو دوشی نہیں ماننا چاہیے اس میں تمہاری کوئی قلطی نہیں ہے اب جیسا کی میس ہارٹ ہمیشہ سے کریک کو سمجھتی ہے اور اس کی مدد کرتی رہتی ہے اس لئے کریک بھوتوں کے بارے میں میسیز ہارٹ سے پوچھتا ہے جس کے جواب میں وہ بولتی ہے کہ میں کبھی بھی بھوت پریت سے چوڑی چیزوں سے پنگا نہیں لیتی چونکہ میری دادی بتائی کرتی تھی کہ سب ہی بھوت اچھے نہیں ہوتے ہیں بعد میں اسی دن کریک وہاں جاتا ہے جہاں ہاریگن کا پرانا مالی رہا کرتا تھا وہاں پر ایک پڑوسی بتاتا ہے کہ اس آدمی نے تو اپنے ٹرک میں جان دے دی تھی کیونکہ ہاریگن کی نوکری سے نکالنے کے بعد اس کو کوئی نوکری نہیں ملی تھی اب ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لئے کریک کی اتھ سکتا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لئے وہ اس بتائی کے ٹرک میں پہنچتا ہے وہاں پہنچ کر وہ زیادہ دکھی ہو جاتا ہے جب اس کو ٹرک میں ایک لوٹری کی ٹگر دیکھتی ہے باہر جاتے ہوئے کریک کو گیراج کے دروازے پر کچھ لکھا ہوا ملتا ہے جو کی آدھا دورہ لکھا ہوا ہے اگر کہنے کی موت سے آپ کا کچھ لینا دینا ہے تو مجھے کوئی اشارہ کرو اور جیسے ہی وہ اپنا فون کارتا ہے اس کو ہاریگن کے نمبر سے فون آتا ہے اور تب ہی ایک میسج بھی آتا ہے جس کا اصل میں کوئی مطلب ہی نہیں بنتا اب اگلی صبح کریک ایک چرچ کے پجاری کے پاس جاتا ہے اور جو بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے وہ سب وہ پجاری کو بتاتا ہے لیکن پجاری بھی کریک کے باپا کی بات سے سہمت ہے کہ کسی اور انسان نے ہاریگن کا نمبر لے لیا ہوگا اور اسی سے وہ تم کو بے کو بنا رہا ہے پھر پجاری سوچتا ہے کہ کریک خود کو دوشی نہ سمجھے اس لئے کینے کی موت کیسے بھی اس بارے میں وہ کریک کو بتاتا ہے وہ بولتا ہے کینے نے اس رات بہت زیادہ شراب پی لی تھی اور جب وہ گھر سے چپ چاپ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی اس کا پیر فسل گیا تھا اور وہ نیچے گریا بیٹا اس کا مطلب بلکل صاف ہے کہ کینے کی موت ایک درگھٹنا ہے حالانکہ پجاری کو یہ نہیں پتا ہے کہ کینے کا موت جوتے کی پالش سے بھرا ہوا تھا پجاری کریک کو صلاح دیتے ہو بولتا ہے بیٹا تمہیں اپنے فون سے جڑے لگاؤ کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے کریک بلکل ایسا ہی کرتا ہے وہ دکان پر جاتا ہے اور ایک نیا فون کھراتا ہے مومائل بیچنے والا آدمی بتاتا ہے کہ جو عجیب میسیجز تمہیں آ رہے ہیں وہ تمہارے فون کے سوفٹ ویئر میں ہوئی کسی گڑ بڑی کی وجہ سے آ رہے ہوں گے اس طرح کی پرولمز کو ہم مشینز کا بھوت بولتے ہیں دوستو اس مومی کی شروعات تو بڑی شانتی سے ہوئی تھی کریک اور ہریگن کی بیچ عمر میں اتنا فرق ہونے کے بعد بھی دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی حالانکہ اب دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ کریک کے ساتھ کچھ بھوتیاں حرکت ہونے لگی ہے جو بھی لگتا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اب کریک اپنے نئے فون میں سبھی فون نمبر ڈائل کر دیتا ہے اور دوبارہ ہریگن کے فون پر کال کرتا ہے لیکن اب کی بار کوئی عجیب میسیج نہیں آتا اور اس کو لگتا ہے کہ ہاں آخر کار ساری گڑ بڑی ختم ہوئی گئی ہے جب کریک اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ اپنا پرانا فون کوڑے میں فینگ دیتا ہے لیکن جلد ہی اس کو ایسا کرنے کا پشتاوہ ہوتا ہے اور وہ فون کو ایک ڈبے میں رکھ دیتا ہے جس میں اس نے اپنے یادیں سمال کر رکھی ہوئی ہے گینی کے ساتھ ہوا حادثہ اور ہریگن کی دوستی ہمیشہ کہیں نہ کہیں کریک کے دماغ میں چلتی رہتی ہے کریک اسکول میں اپنے پڑھائی پوری کر لیتا ہے اور باستن یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانے کا اس کو ایک اچھا موقع ملتا ہے جس دن وہ یونیورسٹی کے لئے نکل رہا ہوتا ہے اسی دن وہ سوچتا ہے کہ کاش میری مم میں زندہ ہوتی تو میں ان کو اپنے پاپا کے ساتھ بائی بولتے ہوئے دیکھ پاتا یونیورسٹی کی زندگی بہت ہی اچھی ہے اور کریک کو بہت مزہ آ رہا ہے لیکن ایسا زیادہ سمیہ تک نہیں چلتا اس کی زندگی میں ایک اور حادثہ ہو جاتا ہے ایک رات کریک کے پاپا اس کو بہت ہی بری خبر دیتے ہیں ایک کار ایکسیڈنٹ میں میس ہٹ کی موت ہو گئی ہے اور ایسا دین نام کے شرابی کی وجہ سے ہوا ہے اب دکھ سے بھرا وکریک جلدی سے واپس اپنے گھر جاتا ہے تاکہ وہ میس ہٹ کے انتیم کریا میں جا سکے وہ ساتھ ہی دین پر ہوئے کیس کی سنوائی پر بھی پورا دھیان رکھتا ہے جو کی آخر میں ایک پورے انت کے ساتھ بند کر دے جاتا ہے دین کو پہلے بھی بہت بار شراب پکر گاڑی چلانے کے لئے گرفتار کیا گیا ہے اور اس وجہ سے دین سے اس کا ڈرائیوگ لائسیس بھی چھنیا گیا ہے لیکن وہ ہمیشہ معادہ کرتا ہے کہ میں ریہی میں جا کر نشے کو چھوڑ دوں گا اور ایسا کر کے وہ ہمیشہ جیل سے چھوٹ جاتا ہے اب کیس کیس نتیجے سے کریک بہت گھوستہ ہوتا ہے اور جلد ہی اپنے گھر جاتا ہے وہ اپنے کمرے میں جا کر اپنی پرانے یادوں وارے ڈبے کو نکالنے کے لئے اپنی علیمیرہ کو چھان رہا ہوتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے اس کو اپنی ماں کا بنائیوہ پوروالا تاج ملتا ہے جو کہ اس نے اپنی ماں کے مر جانے کے پاس سے چھپا کے رکھاوا تھا یہ ایک چھوٹی سی پیاری یاد کریک کا غصہ شانت کر دیتی ہے اور تب ہی اس کو جلد ہی اپنا پرانا فون مل جاتا ہے وہ دوبارہ ہرگن کے نمبر پر کال کرتا ہے اور وہ اس مسجج پر دین کی موت مانگتا ہے کریک نے غصہ میں ایک کال کری ہے لیکن جیسے اس کا غصہ شانت ہوتا ہے وہ واپس اپنے روچ کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا میں نے تو دین کو مارنے کے لئے کہہ دیا ہے پھر وہ بار بار دین کا نام گوگل پر سرچ کرتا رہتا ہے تاکہ اس کو پتہ لگتا رہے کہ دین صحیح سلامت ہے کی نہیں کچھ دن بعد ہی کریک کا ڈر سچ میں بدل جاتا ہے دین کی موت کے خبر اخبار میں آ جاتی ہے حالانکہ موت کی وجہ کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا اور اب کریک سچ کا پتہ لگانا چاہتا ہے اسی لئے وہ اسی ریہب سینٹر میں جاتا ہے جہاں دین کے نشے کا علاج کیا جا رہا تھا کریک وہاں پر ایک اخبار والا بن کے جاتا ہے اور ایک نرس کو پینسے دے کر جانکاری نکلواتا ہے نرس بتاتا ہے کہ شاید دین نے خود ہی کچھ اپنے ساتھ کیا ہے کیونکہ جب اس کی لاش ملی تھی تب وہ باتھروم میں تھا اور آدھا سابون اس کے گلے میں فساوا تھا ساتھ ہی جب ہسپیٹل میں اس کی جانچ کی گئی تو اس کے شرین میں شیمپو بھی ملا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شیمپو اس لئے پیا تھا تاکہ وہ سابون کو آسانی سے نکل سکے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ دین کا نگلا سابون اسی کمپنی کا ہے جس کمپنی کا سابون مز ہارڈ استعمال کرتی تھی اور آخر میں دین نے کچھ لکھا تھا جو کہ ہریگن کی پسندیدہ گانے کا تھوڑا سا حصہ تھا اب جیسے ہی نٹ ساری جانکاری دے دیتا ہے کریک اپنی گاڑی میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہتھیارہ سمجھ کے پوری طرح سے رونے لگ جاتا ہے جب وہ اپنے پرانے گھر جاتا ہے کریک کو ہریگن کے نمبر سے ایک عجیب میسج ملتا ہے آخر کار وہ ہریگن کے گھر جاتا ہے اور اس رہستے میں علماری کو کھولی دیتا ہے علمینا کے اندر ہریگن کے بچویں سے جوڑی آدھیں خاص کر کے اس کی مرے بھی ماں سے جوڑی آدھیں کریک سوچتا ہے کہ ہریگن ہمیشہ میری طرح اقلہ رہا ہے اس لئے وہ میرے ساتھ جڑ کر رہنا چاہتا ہے وہ ہریگن کی قبر پڑ جاتا ہے اور سبھی چیزوں کے لئے وہ ہریگن کا شکر دے کرتا ہے اور اپنی ماں سے معافی مانگنے کے بعد وہ آتھ بھتیا کرنے کے لئے چلا جاتا ہے لیکن بھگوان کا شکر ہے کہ اس کو صحیح سمیہ پر اقل آ جاتی ہے اور کوئی نہ سمجھی کرنے کی جگہ وہ اپنا پرانا فون نالے میں فینگ دیتا ہے جس سے آخر کار ہریگن کی آتما کو شانتی ملے جاتی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے